عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہمارا سبق نمبر اٹھامن ہے جماعت نہاں مضمون اردو کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ہم پڑھ رہے تھے اور اس سے پہلے ہم نے شاعر کا تعارف بیان کیا اور اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ بلند خانی اور تفہیم کی طرف آ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے شاعر کا تعارف ذہن نشین چھ طرح سے کر لیا ہوگا اور اب ہم اس کے بلند خانی کرتے ہیں بلند خانی کے بارے میں میں نے بچو آپ سے بارہا یہ بات کی ہے کہ بلند خانی کرتے ہوئے دو انداز ہوتے ہیں نظم کے ایک تو یہ ہے کہ خوب ترنم سے پڑھا جائے اس کے لئے بچو دو چیزوں کا ہونہ ضروری ہے آپ کو ترنم کے قواعد و ذوابت بھی آتے ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آواز سے بھی اللہ نے نوازا ہو کیونکہ اگر آواز بھی اچھی نہیں تو ترنم سے گایا ہوا پھر بھی اچھا نہیں ہوتا اور ایک جو عام طریقہ ہے جو میں اور آپ اور ہر آدمی کر سکتا ہے وہ یہ کہ کمز کم شیر کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس کے جو آواز ہے اس کے کیفیت ہے وہ نصر سے مختلف لگے یوں نہ لگے کہ میں نصر پڑھ رہا ہوں یا شیر پڑھ رہا ہوں اس میں پتہ ہی نہ چلے جیسے مثال کے طور پر میں کوشش کرتا ہوں اس کی کہ ڈالی گئی جو فصل خزام شجر سے ٹوٹ ڈالی گئی جو فصل خزام شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے ہے لازوال اہد خزام اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے ہے تیرے گلستہ میں بھی فصل خزام کا دور ہے تیرے گلستہ میں بھی فصل خزام کا دور خالی ہے جیبِ گل ذرے کاملِ آیار سے جو نغمہ زن تھے خلوتِ اوراک میں تیور جو نغمہ زن تھے خلوتِ اوراک میں تیور رخصت ہوئے رخصت ہوئے تیرے شجرِ سایہ دار سے شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو ناعشنا ہے قائدہِ روزگار سے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امیدِ بہار رکھ تو بھئی بچو اس طرح سے کوشش کی ہے میں نے کہ میں اسے ایسا پڑھوں جو نصر سے مختلف ہو تو اب اس کے الفاظ معنی دیکھ لیں ڈالی گئی جو فصلِ خزان میں شجر سے ٹوٹ ڈالی کہتے ہیں ٹہنی کو ڈالی ٹہنی فصلِ خزان خزان کا موسم شجر سے ٹوٹ شجر درخت ڈالی شاخ ٹہنی فصلِ خزان خزان کا موسم شجر درخت تو ڈالی وہ شاخ جو خزان کے موسم میں درخت سے الگ ہو جائے وہ شاخ وہ ٹہنی جو خزان کے موسم میں درخت سے الگ ہو جائے ممکن نہیں ہری ہو صحابِ بہار سے ممکن نہیں ہری ہو ہری ہو سبز ہو صحابِ بہار بہار کے بادل بہار کے بارش بہار کے بادل اس کا لغوی معنی ہے اور مفہوم اس کا ہے بہار کی بارش کیونکہ سبب بول کر مسبب مراد لے لیا جاتا ہے بادل سبب ہے نا بارش کے تو اس کا مفہوم ہوگا کہ ممکن نہیں کہ وہ شاک سرسبز ہو سکے بہار کی بارش سے بھی کیونکہ موسم بہار میں جو بارش پڑھتی ہے اور خاص طور پر برفانی علاقوں میں جب برف ختم ہو کر بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس بارش سے پھر ہریالی آتی ہے تو کہتے کہ وہ بارش بھی اس میں ہریالی نہیں لا سکے گی ہی لا زوال آدھ خزان اس کے واسطے ہی لا زوال ہمیشہ ہمیشہ ہی دے خزان خزان کا موسم ہی بچو فصل خزان اور اہد خزان فصل خزان اور اہد خزان یہ دونوں تقریبا مترادف معنی میں استعمال ہوئے ہیں اس کے واسطے اس کے لئے تو ہی لا زوال آدھ خزان اس کے واسطے اس کے لئے اب ہمیشہ ہمیشہ خزان ہی کا موسم ہے بہار کا موسم نہیں آنا ہی لا زوال آدھ خزان اس کے واسطے اب ہمیشہ ہمیشہ اس کے لئے آدھ خزان ہی ہے اچھا جی کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے برگ برگ واسطہ تعلق برگ اور بار برگ کہتے ہیں کونپلوں کو نئی شاخیں جو نکلتی ہیں ان کو اور بار کہتے ہیں پھلوں کو تو گویا کہ ان کا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اس کا پھلنے پھولنے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے کچھ واسطہ نہیں کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے اب اس شاخ شاخ کا پھلنے پھولنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اب شاخ کا پھلنے پھولنے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہے تیرے گلستہ میں فصل خزان کا دور ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزان کا دور اچھا اس کا لغوی معنی تو یہ ہوگا کہ گلستان باغ فصل خزان خزان کا موسم یعنی تیرے باغ میں خزان کا موسم آ چکا ہے اور جب باغ میں خزان کا موسم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اپنے خصوصیات پھلنے پھولنے والی کھو بیٹھتا ہے اور خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ تیرے قوم پر زوال آ چکا ہے تیرے قوم پر زوال آ چکا ہے ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزان کا دور تیرے قوم پر بھی زوال آ چکا ہے خالی ہے جیبِ گل پھول کی جیب مراد ہے پھول کا دامن پھول کی جیب مراد ہے پھول کا دامن ذرے کاملے آئی آر کہتے ہیں بچو زردانوں کو ذرے کاملے آئی آر کہتے ہیں زردانوں کو جن کو آپ انگریزی میں پولن گرین کہتے ہیں وہ زردانے وہ جن کے ایک پھول میں سے دوسرے پھول میں منتقل ہوتے ہیں اور پھر جن کے ذریعے سے حملے تولید ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں زرے کاملے آیار تو جہبِ گل پھول کا دامن زرے کاملے آیار زردانے خالی ہے جہبِ گل زرے کاملے آیار سے پھول کا دامن زردانوں سے خالی ہے ہے تیرے گلستہ میں بھی فصلِ خزان کا دور مفہوم بتا رہا ہوں کہ تیرے قوم پر بھی زوال آ چکا ہے اور تیرے قوم کا ہر پھول یہ زردانوں سے خالی ہے اب اس کی پوری تفصیل اور کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ تشریمی آپ کو بتائیں گے جو نغمہ زن تھے خلوتے اور آکمہ تیور پتوں کی تنہائیوں میں جو درخت پتے جس کے بہت زیادہ ہوں اور گھنے درخت ہوں وہاں پتے وہاں پہ پرندے بیٹھ کر خوب چہہ چاہتے ہیں اس لئے کہ انہیں اپنے تحفظ کا احساس ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکے گا تو وہ جو پرندوں کا چہہ چہانہ ہے اس کے ساتھ تشبیح دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے سامنے اس امت کے لیے اس قوم کے لیے رونا دھونا جن کا مشغلہ ہے جو نغمہ زن تھے خلوتے اور آکمہ تیور وہ لوگ جو تنہائی میں اس قوم کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے تیور پرندے لوگوں میں مانا ہے پرندے اور مراد ہیں وہ لوگ جو نغمہ زن تھے نغمہ زن تھے اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے اس امت کی کامیابی کے لیے جو نغمہ زن تھے یعنی مفہوم اب یوں ہوگا جو نغمہ زن تھے تیور خلوتے اور آکمہ جو لوگ اللہ کے سامنے اس امت کے لیے دعائیں کرتے تھے اپنی تنہائیوں میں جو نغمہ زن تھے جو دعائیں کرتے تھے خلوتے اور آکمہ اپنی تنہائیوں میں مفہوم بتا رہا ہوں تویور پرندے لیکن مراد ہے لوگ اس امت کے لوگ تو اس امت کے جو لوگ تنہائیوں میں اس امت کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے رخصت ہوئے تیرے شجر سیدار سے تیرے سائے دینے والے درخت سے اب وہ چلے گئے ساہے دینے والے درخت سے تشبیح دی پھر قوم کو تو گویا کہ تیری اس قوم سے وہ رخصت ہو گیا اب وہ لوگ نہیں رہے جو دن کو اپنے مشاغل میں مصروف را کرتے تھے اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں کیا کرتے تھے اس قوم کی کامیابی کا یہ ہے اس پورے شہر کا مفو شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو ناشنا ہے قائدہ روزگار سے شاخِ بریدہ ٹوٹی ہوئی شاخ سبق اندوز ہو کر سبق حاصل کر کے ناشنا ہے نواقف ہے قائدہ روزگار زندگی گزارنے کے طریقہ قائدہ روزگار زندگی گزارنے کا طریقہ تو شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو شاخِ بریدہ سے ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر کے بھی ناشنا ہے قائدہ روزگار سے تو ابھی بھی زندگی گزارنے کے قائد و زوابط سے نواقف ہے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ملت مسلمان قوم رابطہ استوار رکھ رابطہ قائم رکھ پیوستہ رہے جڑا ہوا رہے شجر سے اس درخت سے امید بہار رکھ اور کامیابی کی خوشی اور کامیابی کی امید پیدا کر تو ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ مسلمان قوم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑ کر رکھ تفرقہ بازی نہ کر اور پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ اس درخت سے جڑا رہے اور خوشی اور کامیابی کے امید پیدا کر تو بچے یہ ہے اس کا مفہوم ایک دفعہ پھر سن لوگ مختصر مختصر اور پھر مفہوم بتاؤں گا اب لوگ بھی مانا کسی چیز کا نہیں بتاؤں گا وہ شاخ جو خزان کے موسم میں درخت سے علیدہ ہو جائے اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہری ہو جائے سرسبز ہو جائے بہار کے بارے سے بھی ہی لازوال اہت خزان اس کے واسطے ہمیشہ ہمیشہ آپ گویا کہ خزان ہی ہے اس کے لیے اور پھلنے اور پھولنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تیرے باغ میں یعنی تیری قوم پر بھی زوال آ چکا ہے کیونکہ اس کے پھول زردانوں سے خالی ہو چکے ہیں ایسے لوگ جو اپنی تنہائیوں میں اس امت کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے وہ تیرے سایہ دینے والے درخت سے چلے گئے پوٹی و شاخ سے سبق حاصل کر کے بھی تو زدگی گزارنے کے طریقوں سے نواقف ہے اپنے قوم کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے جوڑ کر رکھ اور اس درخت سے جوڑ پیدا کر اور امید پیدا کر اپنے اندر کامیابی کی اور خوشی کی یہ ہے بھے بچو اس کا مفہوم اور کل انشاءاللہ اور اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے اس وقت تک آپ نے مفہوم کو ذہنشین کرنا ہے تاکہ تشریح آپ کے لئے آسان ہو اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ